بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں گرین ٹیکٹر سکیم کے حوالے سے آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ اگلے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کو بڑی خوش خبری سنا دی جائے گی ہاں آپ کے نام پر ٹیکٹر نکل آیا ہے آپ کو حکمت کی جانب سے دس لاکھ روپے کے سبسیڈی دی جا رہی ہے تمام خوش قسمت افراد کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بہت بڑی اپ ڈیٹس بھی شامل ہیں جو کہ آسان الفاظ میں آپ کو بتائی جائیں گی کیسے تمام افراد جن کے نام پر ٹیکٹر نکل آتا ہے جو کہ قرآن دازی کے بعد اہل ہو جاتے ہیں تو ان کو گھر بیٹھے کیسے پتہ چلے گا کہ ہاں بھئی ہمارے نام پر ٹیکٹر نکل آیا ہے ہمیں اس سبسیڈی کے لئے اہل کر دیا گیا ہے تو اس کے لئے حکومت کی جانب سے اب تمام لوگوں کے لئے ایک بہت بڑی آسانی پیدا کر دی گئی ہے بس اس کے لئے آپ کے پاس موبائل فون ہونا چاہیے اس میں ریجسٹر سیم ہونی چاہیے جو کہ آپ کے نام پر ریجسٹر ہو اور آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے آپ کو بتائیں گے کہ آپ گھر بیٹھے اپنا نام کی اس طرح چیک کر سکیں گے کہ آپ اہل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک لسٹ بھی شیئر کی جائے گی جو کہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تمام افراد جو پہلے گرین ٹیکٹر سکیم کے لئے یہ لسٹ جاری کی گئی تھی اس سے بھی بہت بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آگے چل کر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کافی سارے لوگوں کی درخواست مسترد کی جا چکی ہیں اور جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اب اسی یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زلے کی لسٹ لینا چاہتے ہیں تو اپنے زلے کا نام کمیٹس میں لازمی لکھیں اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اپنا نام کی اس طرح چیک کر سکتے ہیں نہ اہل ہونے کے بعد آپ ٹیکٹر کی اس طرح حصول کر سکتے ہیں اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو مزید اپریٹس کی جانے بڑھتے ہیں کافی سارے لوگوں کو قرآن دازی سے پہلے سکیم سے باہر نکال دیا گیا ہے ان کی درخواست مسرد کر دی گئی ہیں اور ان کی امیدیں بلکل بھی ختم ہو چکی ہیں ہر حوالے سے کیونکہ اب ایسا ہے کہ جن لوگوں کی درخواست مسرد ہوئی ہیں انہیں نہ تو قرآن دازی کا انتظار کرنا ہے نہ ہی کوئی لسٹوں کا انتظار کرنا ہے کیونکہ انہیں قرآن دازی میں شامل نہیں کیا گیا تو اس میں سب سے پہلے آتی ہیں وہ لوگ جنہوں نے درخواست فارم کے ذریعے اپنے درخواست جمع کروائی تھی لیکن اس پر بھی انہوں نے اپنے صحیح ڈیٹا درچ نہیں کیا تھا کسی کا شناختی کارڈ نمبر صحیح نہیں لکھا ہوا تھا کسی کا رقبہ صحیح نہیں لکھا ہوا تھا کسی کی جو فرد ملکیت ہے وہ صحیح نہیں لگی ہوئی تھی اور کسی نے جسٹ ایک فارم جمع کروا دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ اپنے باقی ڈاکومنٹس مطلب شناختی کارڈ اور فرد ملکیت نہیں لگوائی تو ایسے تمام لوگوں کی درخواستیں مسترد ہو چکی ہیں انہیں اس پراندازی کا حصہ بھی نہیں بنایا گیا اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی کافے سارے افراد ہیں جنہوں نے ریجسٹریشن کروائی پورٹل کے ذریعے ان کا رقبہ بھی کمپیوٹرائز تھا اور انہیں پورٹل پر بتایا گیا کہ آپ کا زمین کا ریکارڈ موجود نہیں ہے یا آپ کا شناختی کارڈ پہلے سے کسی دوسرے نمبر کے ذریعے ریجسٹر کیا گیا ہے تو ایسے تمام لوگوں کے لیے دو سنیریوز ہیں جن لوگوں کو ریکارڈ کا مسئلہ آ رہا تھا اگر انہوں نے ریکارڈ اپ ڈیٹ کروا کے دوبارہ اپلائی کروایا ہے تو پھر ان کی اپلائی ہو چکی ہے اس کے بعد چاہے انہیں میسج آئے یا نہ آئے بس وہ قرآندازی کا انتظار کریں لسٹوں کا انتظار کریں اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا یہ مسئلہ تھا کہ ان کا موبائل نمبر کوئی اور جسٹرڈ ہو گیا تھا انہیں یہ علم بھی نہیں تھا کہ کون سا موبائل نمبر جسٹرڈ ہے اگر آپ کو اہل کر دیا جائے تو آپ کو دس لاکھ روپے کے سبسیڈی بھی دی جائے گی آپ کو وہ ٹریکٹرز بھی فرم کیے جائے گا لیکن یہ چیز بھی نوٹ کر لیجئے کہ تمام افراد جو اہل ہوتے ہیں اہلیت کے بعد انہیں سب سے پہلے تو کنفرمیشن کال آتی ہے کنفرمیشن میسیج آتا ہے کہ ہاں بھئی آپ کے نام پر ٹریکٹر نکل آیا ہے آپ کو دس لاکھ روپے کے سبسیڈی ملنی ہے اور اس سے حاصل کرنے کے لئے آپ تیس دن کے اندر اندر اپنی بقیہ جو پیمٹ ہے ٹریکٹر کی وہ جمع کروا لینی ہے اگر ہم بات کر لیتے ہیں الگاسی کے چار سو اسی شپیشل ایڈیشن والے مادل کی تو اس کی قیمت اس وقت لگ بھگ تیس لاکھ چاس ہزار روپے کی قریب ہے تو اس سینریوں میں آپ کو دس لاکھ روپے حکومت کی جانب سے سبسیڈی دی جائے گی بقیہ اس ٹریکٹر کی جو رقم ہوگی اس کی پرائس ہوگی اس کی قیمت جو ہے وہ تیرہ لاکھ پچاس ہزار روپے تو وہ آپ اگلے تیس دن کے اندر اندر آپ نے جمع کروانی ہوگی ان سے خارج کر دیا جائے گا پھر آپ کو یہ سبسیڈی نہیں مل سکے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کافے سارے لوگوں نے بار بار یہی سوال کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر ہم ٹریکٹر وصول نہ کریں اور وہی جو دس لاکھ روپے کی سبسیڈی ہے وہ ہم حکومت کی جانب سے نقدی امدازی رقم کی صورت میں لے لیں تو وہ بھی مل سکتی ہے دیکھیں بھائی ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہونا بار بار سوالات آ رہی ہیں تو اس سے پہلے والی ویڈیوز میں بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ اس بارے میں بات کی ہے آپ دوبارہ کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کافی سارے لوگوں نے یہ سوالات پوچھے ہوئے ہیں کہ ایک تو آپ مکمل ویڈیو کی معلومات نہیں سنتے جس کے بعد آپ کو پریشانی کا سامنا رہتا ہے برحال آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ کو یہ پیمرٹ لینا چاہ رہی ہیں تو ایسا بالکل بھی ممکی نہیں ہے کہ آپ کو حکومت کی جانب سے یہ پیمرٹ نہیں مل سکتی اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ٹریکٹر تو وصول کر لیں گے اور فوراں ہی اسے آپ بیج دیں گے تو آپ کو دس لاکھ روپے کے سبسیڈی بھی مل جائے گی اوپر سے جو آپ نے رقم پے کی ہوگی وہ بھی آپ کو مل جائے گی اگر آپ اس ٹریکٹر کو سیل آوڈ کرتے ہیں اس کو بیج دیتے ہیں تو تین سال کے اندر اندر تو آپ کے خلاف قانونی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے آپ سے وہ سبسیڈی چھین بھی لی جا سکتی ہے تو اس حوالے سے آپ نے آویر رین ہے حکومت کی جانے سے اس کیم میں تمام اہل افراد اور تمام جو بین فشریز ہوں گے ان کے لئے خصوصی ہدایات یہی کی جا رہی ہیں کہ ایک تو آپ نے تیس دن کے اندر اپنی بقیہ رقم ادا کر کے اپنا ٹریکٹر وصول کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اگلے تین سال کے لیے اس کو سیل آؤٹ نہیں کرنا اگر آپ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف قانونی کاروائی ہو سکتی ہے اور اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم نے پہلے کوئی اور ٹریکٹر سیلیکٹ کیا ہے اور آپ ہم کوئی فلان ٹریکٹر وہ سیلیکٹ کر لیں گے اور فلان ٹریکٹر ہمیں مل جائے گا تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اس حوالے سے کنفرمیشن اپڈیٹ بھی جاری کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ کافی سارے لوگ اس حوالے سے بھی پریشان ہیں کہ بھئی ہم نے ریجسٹریشن کروائی ہے اور اس کے بعد نہ تو ہمیں کوئی کنفرمیشن میسیج آیا ہے نہ کنفرمیشن کالز آئی ہے تو آپ کیا کیا جائے دیکھیں بھئی اس حوالے سے پہلے بھی کافی بار ہم آپ کو بتا چکے ہیں زیری سی بات ہے نئے ویورز بھی آ رہی ہیں ہماری ویڈیوز پر تو تمام آنے والے نئے ویورز کے لئے یہ بتاتے چلیں کہ بھئی اگر آپ کو ابھی تک کوئی میسیج نہیں ملا تو اس سے پہلے یہ چیز ضرور ایک بار مائنڈ میں لائیں سوچیں کہ آپ نے جب ریجسٹریشن کروائی تھی آپ نے صحیح ڈیٹا انٹر کروایا تھا اور اس کے بعد پورٹل پر آپ کو کس طرح کا سٹیٹس دیکھنے کو ملا تھا کیا آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ مبارکو آپ کو قرآن دازی میں شامل کر لیا گیا ہے اگر ایسا سٹیٹس آپ کو ملا ہے تو پھر بلکل بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو قرآن دازی میں شامل کر لیا گیا ہے اس کے بعد آپ کو میسیج آئے یا نہ آئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس بار کافے سارے لوگوں کو ابھی تک بھی میسیجز مصول نہیں ہوئے اور ہاں یہ آپ نے لازمی کرنا ہے کہ جو نمبر آپ نے ریجسٹر کروایا تھا اس کو آپ نے ایکٹیو رکھنا ہے اس کو اوف نہیں ہونے دینا کیونکہ اس پر بھی آپ کی اہلیت کے بعد رابطہ کیا جا سکتا ہے یا میسیج کے ذریعے آپ کو مطلعہ کیا جا سکتا ہے اچھا اب بات آتی ہے کہ بھئی ہم لسٹیں کہاں سے وصول کریں گے ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ ہم گھر بیٹھے کیسے طرح چیک کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ گھر بیٹھے اپنی اہلیت یا اپنا نام چیک کرنے کا آسان ترین طریقہ کار کیا ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ابھی سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمیٹس میں اپنے زلے کا نام لازمی لکھیں اس سے پہلے کافی سارے لوگوں نے چینلز کو سبسکرائب کر کے کمیٹس میں اپنے زلے کا نام لکھا ہے اور ہم ان کی لسٹ بنا رہی ہیں ان کو دیکھ رہی ہیں کہ جن ازلا کی لسٹیں ہمارے پاس بنیں گی جن لوگوں نے اپنی زلے کا نام لکھا ہے انہی کو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے یہ لسٹیں فرام کر دیں گے باقی تمام لوگوں کو بھی ہم یہ لسٹیں فرام کریں گے لیکن جو کمیٹس کر رہے ہیں انہیں سب سے پہلے انشاءاللہ ہم اپنے چینلز کے ذریعے یہ لسٹیں فرام کر دیں گے تو گھر بیٹے اپنی لسٹیں یا اپنا نام چیک کرنے کا آسان ترین تریکہ کار یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے جائیں کیونکہ ہم آپ کو ایک ایسا تریکہ کار بھی بتائیں گے اگر پورٹل کے ذریعے آپ کی ایلے شو نہیں ہوتی سسٹم میں ایرر آ جاتا ہے تو اس کا تریکہ کار بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے تمام کے سان بھائیوں کے لیے جو پہلے سے اس سکیم کا قرآن دازی کا حصہ بن چکی ہیں گرین ٹریکٹرز کا ان کے لیے ایک اور سکیم بھی لائی گئی ہے جس میں آپ کو ٹریکٹرز سے چلنے والے مشینی آلات مل سکتے ہیں تمام ذریعے مشینری آلات بھی مل سکتے ہیں وہ بھی سبسیڈی کے تحت تو اگر آپ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ یہ لسٹ بھی غور سے دیکھ لیجئے کہ اس میں کون کون سے ذریعے آلات ہیں جو آپ کو اس سکیم کے ذریعے ملیں گے اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں یس لکھئے انشاءاللہ اگر زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں گے تو آگلی ویڈیوز میں اس پروگرام میں اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار بھی بتائیں گے تو ویورز یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس ملتے ہیں ایک نیکس پوری میں تب تک اللہ حافظ